موسیقی ونسلی ونسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب خوف المؤمن من ان یحبت عمله وهو لا يشعر قال ابراہیم التامی ما اردت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا وقال ابن ابی ملیکا ادرکت سلاسین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق على نفسه ما منہم احد یقول انہو علی ایمان جبریل ومیکائین ویذکر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق وما يحزر من الاسرار على النفاق والعسیان من غیر توبه لقول اللہ تعالی ولم یسروا علی ما فعلو وهم یعلمون آل عمران آیت نمبر ایک سو پہتیس سو پہتیس سو پہتیس اللہ تعالی علی وآلہ وسلم قال سباب مسلم فسوق وقتاله کفر اوقما قال معزز سامعین و ناظرین خواتین و حضرات جمع علماء اساتذات طلباء و طالباء اور دیگر عزیزان محترم آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم صحیح البخاری کے سینتیس میں باب چپٹر تھرٹی سیون کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا عنوان امام بخاری نے یہ قائم فرمایا ہے کہ یہ باب اس موضوع پر ہے مومن کا ڈرنا اس بات سے کہ کہیں اس کے سارے عمل زائے نہ ہو جائیں برباد نہ ہو جائیں اور اس کو اس کا شعور بھی نہ ہو اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو درات بھی نہ ہو احساس بھی نہ ہو کہ میرے تمام عامال رائے گاں چلے گئے ہیں ختم ہو گئے اور نام عامال خالی ہو گیا ہے وہ تمام نیکیاں حسنات طاعت خیرات جو زندگی بھر اس نے انجام بھی تھی وہ ختم ہو چکی ہو کسی وجہ سے اور اس کو اس عمر کا اندازہ بھی نہ ہو امام بخاری اس بات میں فرماتے ہیں کہ اس عمر سے مومن کو ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اگر یہ خوف برقرار رہے تو اس کو وہ ایمان کہتے ہیں اور اگر یہ خوف بندے کے دل سے چلا جائے اور بندہ بے خوف اور نیڈر ہو جائے تو اس کو امام بخاری نفاق سے تعبیر کر رہے ہیں گویا وہ عملاً منافق ہو جائے گا یعنی منافقوں کی ایک صفت ایک خصلت اس کے اندر آ جائے گی یہ نفاق اعتقادی نہیں ہے نفاق عملی ہو جائے اس باب کے تحت امام بخاری چند اقوال لائے ہیں اور وہ جو آثار ہیں وہ آثار تابعین کے ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم التعینی کا ذکر لائے انہوں نے فرمایا کہ میں جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل کے اوپر پیش کرتا ہوں جو کچھ میں زبان سے کہتا ہوں لوگوں کو تلقیم کرتا ہوں واز کرتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں جس عمر کی تدریس کرتا ہوں تربیت کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں جو کچھ میں لوگوں سے کہتا ہوں تعلیم و تربیت کے لیے فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اس قول کو اپنے کہنے کو اپنے عمل کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ میرا اپنا عمل میرے قول کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے کیا میرا اپنا عمل میرے قول یعنی میرے کہنے کے این مطابق ہے اسی درجے میں ہے یا میرے قول اور عمل میں فارق ہے قول یعنی نصیحت تربیت کلمہ کہیں اونچا ہے اور میرا اپنا عمل اور کنڈکٹ اور بیہیویت جو انجام دیتا ہوں وہ اس سے بہت نیچے ہے جب میں اپنے قول کو عمل کے سامنے پیش کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ اس عمر کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں جھوٹا تو نہیں یعنی اپنے عمل سے اپنے قول کی تقزیب تو نہیں کر رہا یعنی میرا اپنا ہی عمل میرے قول کی نفی تو نہیں کر رہا مجھے ڈر لگتا ہے اس عمر سے کہ میرا قول اور میرے عمل میں وہ مطابقت اور ایک درجے پر ہونا معافقت شاید نہیں ہے اپنے عمل کو نیچا اور اپنے قول کو اونچا دیکھتا ہو اور اس کا ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا عمل میرے قول کی تقزیب نہ کر دے اور یہ نفاق میرے ایمان کی زد نہ بن جائے اور بعض نسخوں میں مکذبا زال پر زبر کے ساتھ بھی لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اس کو لیا جائے معروف نسخوں میں تو یہی مکذبا ہے مگر مکذبا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے قول کو عمل کے سامنے پیش کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اور لوگ بھی میرے قول اور میرے عمل کا فرق دیکھتے ہوں گے تو کہیں میرے کہے کی تقزیب نہ کر دی جائے مجھے جھوٹا نہ قرار دے دیا جائے تو میں جو کچھ کہتا ہوں غلط ہے خود اس پر عمل نہیں کرتا یہ پہلا معنی اس کا جو اتصال سنت کا مسئلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ نکتہ کئی مواقع پر میں واضح کرتا رہتا ہوں اپنے ان دروس اور حلقات میں جب کوئی نیا باب آتا ہے جب امام بخاری نئی تعلقات لاتے ہیں نئی مردیات لاتے ہیں بغیر سند کے تو اس وقت میں اس نکتے کو ہمیشہ ساتھ ہی ساتھ واضح کرتا ہوں تاکہ امام بخاری کا جو مذہب ہے اور مسلک ہے تخریج حدیث میں اور قبول حدیث میں اس کے بارے میں پائے جانے والے مخالتے دور ہو جائیں اب یہی جو قول جس سے امام بخاری نے اس باب کا آغاز کیا ہے اس کے بعد یاد رکھنے حدیث نمبر اٹھالیس لا رہے ہیں فورٹی ایٹ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری سند کے ساتھ اپنی سند کے ساتھ امام بخاری جب حدیث کی تخریج کرتے ہیں حدیث کو وارد کرتے ہیں تو اس سے قبل جو کچھ بیان کرتے ہیں معلقات کے طور پر وہ اس کے مقدمہ میں اور ترجمہ تو الباب کا جو کنٹنٹ ہوتا ہے ہم گفتگو اس حوالے سے کرتے ہیں اس سے وہ استدلال لیتے ہیں اپنے چپٹر کی اس ہیڈنگ کا اس سبجیکٹ کا اس موضوع کا جس پر وہ باب قائم کر کے جو حقائق اعتقادی اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو گویا جن اقوال کو اپنی باسند حدیث کی تخریج سے بھی پہلے اپنے موقف کی تائید میں اور موقف کو ثابت کرنے کے لیے جن اقوال مرویات اور اثار کو لے آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر امام بخاری کی اپنی کتاب سیل بخاری کی مرویات نہیں ہوتی یعنی مسند مرویات نہیں ہوتی وہ دیگر ایمہ کے تورک سے لی ہوئی ہوتی ہیں جس سے وہ اپنے مذہب کو اسٹیبلش کرتے رہتے ہیں کہ میں اس کا بھی قائل ہوں امام ابراہیم تیمی یہ اکابر تابعین کے عظیم فقہا اور عبادت گزار لوگوں میں سے تھے اور واز و تربیت فرماتے تھے عالمی تھے وائز تھے مربی تھے تربیت فرماتے تھے لوگوں کو حلقات قائم کرتے تھے اور اب یہ جو فرمایا کہ میں جب بھی اپنے قول کو اپنے عمل کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس خطرے کے پیش نظر کے کہیں میری تقذیب نہ ہو جائے یا میں خود تقذیب کرنے والا نہ بن جاؤں اپنے عمل سے اپنے قول کی نفی نہ کرنے والا بن جاؤں تو اس کے لیے امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں حافظ ابن حجر استدانی نے فتح الباری میں اللامہ اینی نے عمدت القاری میں اور امام ابن الملقن نے التغدیح میں اور اس طرح دیگر آئیمہ جو صحیح بخاری کے شارہین ہیں وہ اس کی بیان کرتے ہیں سب کی جائیں کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ وہ جب اپنے قول اور عمل کو سامنے پیش کرتے تو انہیں یہ احساس ہوتا کہ جس اونچے درجے کی میں نصیت کرتا ہوں شاید اس اونچے مرتبے پر میرا عمل خود پہنچا نہیں ہے میرا عمل اس اونچے درجے پر اس انتہا تک نہیں پہنچا اور خطرہ کیوں محسوس کرتے تقزیب کا نفاق کا دھیان کیوں جاتا کہ حکم یہ ہے کہ جو شخص عمر بالمعروف کرتا ہو نیکیوں کا حکم دے اور نہی ان المنکر کرے اور برائی سے لوگوں کو روکے اگر اس کے اپنے عمل میں کوئی قصور کوئی نقص کوئی کمی رہ جائے تو یہ اس کے منصب کے خلاف ہے یہ نفاق کی طرف لے جائے گا گویا اس کا عمل اس کے قول کی تقزیب کر رہا ہوگا قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو کچھ کہتے ہو وہ تم خود نہیں کرتے سو اس وجہ سے انہیں اپنے مکذب یعنی اپنے اوپر تقزیب کا یہ احتمال پیدا ہوتا اب یہ جو قول ہے مکذب ہونے کا یا مکذب دونوں صورتوں کے معنی میں نے سمجھا دی اس قول کو امام بخاری نے روایت موصولہ کے طور پہ پیش نہیں کیا اس کی خود سند پیش نہیں کی ہے صحیح بخاری اور اس قول کو موصول کیا ہے امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ القبیر میں وہاں یہ قول قول موصول ہے مگر اس کے اندر جو راوی ہیں وہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری کے اس خاص کتاب کے لیے شرط مقرر کی تھی وہ اس شرط پر ایک آدھ راوی پورا نہیں اترتا تھا اس وجہ سے امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لیتے مگر انہیں معلوم ہے کہ بھلے صحیح بخاری کی میری مقرر کردہ شرط پر اگر کوئی راوی یا سند پوری نہ بھی اترے تو still یعنی even then وہ سند اور روایت مقبول ہے اس سے صدلال کر سکتے ہیں اس سے قبول کر سکتے ہیں اس سے مسئلہ اور حکم اخذ کر سکتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری کی شرط انہوں نے مقرر کی تھی اور ان کو پتا تھا کہ اس سے کم درجے کی شرط پر پوری اترنے والی سند بھی مقبول ہے اور صحیح ہے سو اس کو اپنی کتاب تاریخ القبیر میں روایت کر لیا ہے موصولاً پھر اس کو امام ابو نعی نے روایت کیا امام محمد بن حبل نے اپنی کتاب زہد میں روایت کیا ان دونوں نے حضرت سفیان سوری سے روایت کیا ہے انہوں نے ابو حیان التہمی سے اور انہوں نے ابراہیم التہمی سے مگر امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ ساری سند چھوڑ کر قالت ابراہیم التہمی ابراہیم تہمی انہیں یہ فرمایا تو وہ لے لی ہے تو گویا اسی طرح اس کو موصولاً ابو القاسم لالکائی نے بھی اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے یہ شرع وصول اعتقاد اہل سنہ میں اور وہ بھی سناد جیت کے ساتھ لیا ہے اور انہوں نے قاسم بن جعفر سے انہوں نے محمد بن احمد بن حماد سے انہوں نے اباس بن عبداللہ سے انہوں نے محمد بن یوسف انہوں نے سفیان سے انہوں نے ابو حیان سے انہوں نے ابراہیم التہمی سے تو اوپر والے ائیمہ کی سند چھوٹی ہے وہ قریب کا زمانہ ہے بعد میں بھی الگ الگ سندیں ہیں امام بخاری نے اس کو اس طرح لے لیا اس کے بعد دوسرا قول امام بخاری اس پہ لائے ہیں اس کا چونکہ معنی بھی تھوڑا میں نے بیان کر دیا تو اس کو بھی ہم ساتھ ہی اٹینڈ کر لیں تینوں اقوال کو اکٹھا کر کے تو پھر میں اس کے مفہوم کو لے لوں تو یہ سمجھنے میں سمجھانے میں آپ کو آسان ہو جائے گا اسناد کے مسئلے کو پہلے لے لیتا ہوں اور پھر ان اقوال کے معنی کو اکٹھا لے لیتا دوسرا ابن ابی ملائکہ نے بیان کیا ابن ابی ملائکہ روایت کرتے ہیں آگے کہ میں نے تیس کے قریب صحابہ کرام کو پایا اپنی زندگی جلیل اور قردر تابعی ہیں تیس صحابہ کرام سے ملاقات ہیں ان سے سما کیا ہے یا استفادہ کیا ہے اور ان کو دیکھا ہر ایک صحابی کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی جان پر نفاق کا ڈر رکھتے تھے خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں میرے اندر نفاق تو داخل نہیں ہو گیا کہیں میں نفاق کے دائرے میں تو نہیں چلا گیا تیس کے تیس صحابہ کا ایمان یہ تھا یہ ان کی ورہ تھی یہ ان کا تقویٰ تھا یہ ان کی پریزگاری تھی یہ ایمان کی حقیقت کی معرفت تھی اللہ کا خوف تھا اور ایمان کو محفوظ و معمون رکھنے کی فکر تھی کہ ہر صحابی اس عمر سے ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں نفاق تو نہیں داخل ہو گیا میرے ایمان کے دائرے میں اور پھر فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہ تھا صحابہ اکرام جو یہ سمجھتا ہو یا دعویٰ کرتا ہو کہ وہ جبرائیل علیہ السلام یا میکائین علیہ السلام کے ایمان کے درجے میں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اب صحابہ اکرام سے بڑھ کر ایمان کا رتبہ کس کا ہوگا درجہ ایمان اگر ناپنے لگیں اور جائزہ لینے لگیں تو صحابہ اکرام کی جماعت سے بلند تو قیامت تک کسی طبقے اور کسی دور کہ لوگوں کا ایمان اس سے اونچا تو نہیں ہو سکتا یہ بلند ترین مقام ہے ایمان کا تو بلند ترین ایمان کے مقام پہ بسنے والے اور آقا علیہ السلام کی صحبت سے اور تربیت سے براہ راز فیضیاب ہونے والے صحابہ اکرام جن کے ایمان کی شہادت اور گواہی اللہ رب العزت قرآن مجید میں دے چکے ہیں اور آخرت فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے تو درجے میں وہ بلند ہیں اور خواہ بعد میں ایمان لائے مگر اللہ پاک نے وعدہ حسن آخرت کا جنت کا ہر ایک سے کیا ہے تو جن کے ایمان کی قبولیت کی زمانت اللہ رب العزت نے دے دی ہے اس میں تو شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو فرماتے ہیں ان صحابہ کا عالم یہ تھا ان کی ایمان کو جبرائیل اور میکائیل کی طرح کامل نہیں دیکھتے تھے اور لرز دانے کا ڈر رکھتے تھے خوف زدہ رہتے تھے نفاق سے خوف زدہ رہتے تھے اب یہ جو امام ابن ابی ملائکہ کا قول ہے جو امام بخاری لے علائے ہیں یہ بھی جلیل اور قدر تابعی ہیں اور ان کا بھی اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا ان کا قول بھی امام بخاری مسندن نہیں لائے اس کی سند بھی دیگر آئیمہ کے پاس ہے اور امام بخاری نے ان کی سند سے یہ قول قبول فرما لیا ہے اور اپنے ہاں تعلیقا بیان کیا ہے اور اس قول کو موصولا بیان کیا ہے امام ابن ابی خیص امہ نے اپنی تاریخ میں اور رسطر امام محمد بن نصر البر وزی نے اور اس کی تائید کیا امام زرعہ الدمشقی نے اپنی تاریخ میں اور امام بخاری نے ان آئیمہ کے تورک سے یہ اثر ابن ابی ملائکہ کا جنیل اور قدر تابعی کا اپنی سند کے بغیر سی بخاری نے درج کر لیا اور اس سے اپنا مسئلہ ثابت کیا یہ امام ابن ابی ملائکہ جو تابعی تھے انہوں نے خود فرما دیا کہ تیس صحابہ کرام سے ملے اور ہر ایک کا عالم یہ تھا ایمان کا اور ان میں جو سب سے اجل تھے وہ خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ان سے بھی ملے ان کی ہمشیرہ حضرت اسما بن ابی بکر ان سے بھی ملے ام المومنین حضرت ام سلامہ ان کا زمانہ بھی پایا اور جو عبادلہ اربع ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر بن اللہ ان چاروں صحابہ سے بھی ملے حضرت ابو عبداللہ عجو کریم سے بھی ملقات ہیں سعد بن ابی وقع سے بھی ملقات ہیں اور وہ جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو یہ دعویٰ کرتا ہو یا خیال رکھتا ہو کہ میرا ایمان جبرائیل اور مکائیل کی طرح اتنا کامل اور عرفہ عالی ہر شخص درتا تھا اپنے اس زندگی میں کہ کہیں نفاق تو نہیں واقع ہو گیا میری زندگی میں میرے ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے یہ ان صحابہ کرام کی ورہ اور تقوی کا عالم تھا اور اتنا مبالغہ کرتے تھے پریز گاری میں اور ایمان کو محفوظ رکھنے کی فکر میں اور نفاق کی چھوٹی چھوٹی خسلتیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات جن کے ذریعے نفاق داخل ہو سکتا ہے طبیعت میں نفس میں ان سے بچاؤ میں اتنی احتیاط کرتے اور جبرائیل اور مکایل علیہ السلام کا مثال اس لیے دی ہے کہ یہ سب سے ملائکہ کے اندر بھی سب سے بڑے عالی درجے کا ایمان کے حاملین دو ہستی ہیں اشارہ اس عمر کی طرف تھا جس طرح کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی نقص ہے ان کے ایمان میں ملائکہ کے بھی اور پھر ان کے اوپر تو جبرائیل اور میکایل علیہ السلام اس طرح اپنے ایمان کو اس جعفر الفریابی نے بیان کی ہے چھے مختلف طرح سے جس کو امام بخاری نے اپنی کسی طریق اور سند سے نہیں لیا مگر یہی کول چھے مختلف طرح اور اس سے بھی زائد طرح اور سندوں سے ثابت ہے جعفر الفریابی نے قطعبہ سے جعفر بن سلیمان سے معلیٰ بن بن سعید نے اور آگے اوہ طریق حماد بن زید کا لے کے آگے پھر جاتا ہے وہ سارے وہ طریق ہیں اور امام احمد بن حنبل نے بھی کتاب الیمان میں اس طریق کل لی اس کے بعد امام بخاری نے اگلا قول لیا ہے وَيُذْكَرُ عَلِلْحَسَن امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ظاہر یہ بھی جلیل القدر تابعین سے ہیں اور امام بخاری کی بلادت کے زمانے سے بہت پہلے وصال فرما گئے تھے اب ان کو بھی مسندن نہیں لیا امام بخاری نے دیگر عیمہ کے طریق سے لیا ہے ثابت کرنے کے امام بخاری حدیث صحیح سمجھتے ہیں ان حدیث کو بھی اور آثار صحیح سمجھتے ہیں ان آثار کو بھی اور روایات صحیح سمجھتے ہیں مقبولہ ان روایات کو بھی جو دوسرے عائمہ نے اپنے طریق سے اپنی کتابوں میں لی ہیں اور امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں نہیں لیا وہ بھی صحیح ہیں بخاری میں لیا صرف وہ مواد اور روایات صحیح نہیں ان کے علاوہ ہزار حدیث صحیح ہیں جن کو میں لیتا ہوں اور میں درج کرتا ہوں سعی بخاری کے مقدمہ میں ہر باب اور کتاب کی شروع اور دیگر عائمہ کی ان کو مسترد نہ کر دینا کہ میری الجامعہ سعی کا معنی درسل ایک مقصد ان کا یہ ہے پھر امام حسن البسری کا اگلا کال لیا انہوں نے جس میں امام حسن بسری رضی اللہ عنہ سے مذہور ہے فرماتے ہیں مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا آمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقُونَ امام حسن بسری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ کوئی شخص کوئی شخص جو بخوف ہو جائے نفاق سے اور یہ سمجھنے لگے کہ میرے اندر نفاق داخل ہی نہیں ہو سکتا مجھے کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں میں اتنا مضبوط اور مستحقم ہو گیا ہوں اور اتنا فول پروف ہو گیا ہوں اور قلعہ بند حسار ہو گیا ہے میرے ایمان کا کہ نفاق داخل ہی نہیں ہو سکتا جو نیڈر اور بخوف ہو جائے فرمایا وہ منافق ہے یعنی نفاق کا خوف جس میں ختم ہو جائے اور نیڈر ہو جائے اور سمجھے کہ میں میں نے تو اتنی مدد دین کی خدمت کی ہے میں نے اتنا کچھ پڑھا ہے اتنے آسادزہ سے پڑھا اتنا پڑھایا ہے اتنی کتابیں لکھی ہیں میں نے اتنے عمل کی ہیں اتنی تات کی ہے دین کی دعوت اور تبلیغ کی ہے اتنے لوگوں کو خیر کی راہ پہ لائی ہوں میری پوری زندگی خیر پہ گزری ہے اب یہ بات تمام لوگ سمجھیں علماء بھی جو ہمارے وقت دین کی خدمت اور فروغ علم دین پہ رہتے ہیں طولہ بابی جو ہر وقت دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کتابوں کے اندر رہنے والے جو لوگوں کو اللہ کی رہ کی طرف بلاتے ہیں اور کارکن لوگ جنہوں نے زندگیاں دین کی دعوت میں تبلیغ میں خدمت میں فروغ میں گزاری ہیں زندگیاں دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال زندگی گزار دی سارے دیان سے سنیں کہ میں نے اتنا عرصہ صرف کر دیا ہے میں نے اتنا کچھ کر دیا اتنا سیکھا لکھا اتنا کچھ کیا ہے اور اس کا مطلبہ بھی ہے کہ اب اوروں کے نفاق کی فکر کروں میرے اندر تو نفاق نہیں آسکتا میں کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا میرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب نفاق ادھر نہیں آتا جو یہ سمجھتا ہے امام حسن بصری فرماتے وہی منافق ہے وہی منافق جو نفاق سے بے خوف ہو جائیں وہ منافق ہے اور فرماتے ہیں جسے نفاق کا ہر وقت ڈر رہے وہ مومن ہے جسے ڈر رہے نفاق کا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں میرا ایمان متزلزل تو نہیں ہو گیا کہیں میرا قول میرے فعل کے ساتھ متزاد تو نہیں ہو گیا کہیں میرا عمل میرے قول کے درجے سے گر تو نہیں گیا کہیں میرے قول اور عمل میں تزاد تو نہیں آگیا کہیں میری نیت کا صدق اس میں تبدیلی تو نہیں آگئی کہیں میرے نفس کا خصہ کسی کے لیے میری نفرت وہ میرے صدق اور اخلاص کے اوپر غالب تو نہیں آگئی کہیں میری اندر اغراض نفسانی دنیاوی اغراض پریشانیاں مشکلات یہ معاملات زندگی میں آتے ہیں جو انسان کی طبیعت میں تغییر پیدا کرتے ہیں ایسے معاملات وقتاً وقتاً لائف میں آتے حالات ایک جیسے نہیں رہتے کبھی مالی مشکلات آ جاتی ہیں آپ کو فراوانی تھی اچھے حالات تھے ایمان کی کشتی بھی بڑی ٹھیک چل رہی تھی ہچکولے کے بغیر ٹھیک ایک زمانہ راحت وہ نہیں رہتی اس سے ذہنی سکون متاثر ہوتا ہے انتشار فکری پیدا ہوتا ہے فرسٹیشن پیدا ہوتی ہے تو بھئی ایمان کو آسانی سے بچاتے چلے جانا آسانی سے بچانا جتنا آسان ہے سکون کے زمانے میں اتنا آسان پریشانی کے زمانے میں نہیں ہے جب آپ راحت میں تھے تو ایمان کے بچانے میں بھی آسانی تھی جب آپ تنگی میں آتے ہیں فرسٹیشن میں آتے ہیں مشکل میں آتے ہیں اور ترہ ترہ کے حالات گرد و نوا پھر آپ کی صحبتیں اگر بدل جاتی ہیں دوستیاں بدل جاتی ہیں رغبتیں بدل جاتی ہیں پھر فیملیز آ جاتی ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تقاضے پریشرز بڑھ جاتے ہیں ایکنومک پریشرز سوشل پریشرز پولیٹیکل پریشرز انوارمنٹل پریشرز ماحولیات کے پریشر آپ کی زندگی میں مختلف جو فیکٹ کرنے والے فیکٹرز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں جیسے جیسے حالات میں تغیر آتا ہے تیسے تیسے اندر کے حال میں تغیر آتا ہے اور اندر جب حال بدلتا ہے تو ایمان کی حالت وہ نہیں رہتی ایمان ایک کشتی ہے جو ہی اگر دریا یا سمندر کے پانی میں کوئی تغیانی نہ ہو تو سکون سے وہ سیل کر رہی ہے اگر بھئی تغیانی آ جائے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے جب ہچکولے کھاتی ہے تو دیکھنا ہے کہ کئی پانی تو اچھل کے نہیں کشتی میں آگئے اس وقت وہ جو ہچکولے کھانا ہے ایمان کا وہی حالت نفاق ہوتی ہے اس میں نفاق کا خطرہ ہوتا ہے یا حالت نفاق کی ہوتی ہے یا نفاق کے آ جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آدمی بے فکر ہو جائے اور پچھلی زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اگلی زندگی مرتے دم تک اب میرے ایمان کو تو نفاق کا خطرہ ہی نہیں میں نہیں کبھی منافقت کی راہ پہ جا سکتا میں ڈاما ڈول نہیں ہو سکتا میری سوچ منفی اور غلط نہیں ہو سکتی کسی قسم کی فرسٹیشن اور پریشانی اب میرے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جو آدمی یہ سمجھنے لگے وہ آنا ربکم العلا کا عقص آ گیا تو وہ منافقت ہے فرماتے ہیں سیدنا امام حسن بسری یہی منافقت ہے اور جس کی ایمان کی کشتی بڑی سمود سیلنگ کر رہی ہو اس میں کوئی ہچکولے نہ ہو اور خیر کے ساتھ چل رہی ہو اور وہ ڈرتا رہے کہ کئی نفاق نہ آ جائے وہ مومن ہے یعنی ہم بالکل اول صورت میں چلے گئے ہیں اور تمام دین کے خدمت کرنے والے کارکن ہوں تنظیموں میں جماعتوں میں تحریکوں میں کام کرنے والے دینی کارکن ہوں علماء ہوں اساتذہ ہوں مبلغین ہوں عائمہ ہوں خطبہ ہوں طلبات طالبات جو جتنا دین سے جڑا ہوا ہے اور دین کی خدمت سے اس کا خطرہ اور زیادہ ہے کہ کسی بھی وقت شیطان حملہ کر کے اس کی کشتی کو اس طلعتم کی نظر کر دے گا یہ وہ بیان کرتے ہیں اور جو بے خوف ہو جاتا اس کو منافق سمجھتے ہیں یہ سیدنا امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول تھا موسیقی